مدلی رحمت اللہ تعالیٰ نے حاضریت سے پوچھا جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا لوگوں نے ارز کی جی ہاں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے جب اسے تین دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم گلستان سعادی کا آٹھوں باب پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے حکمت یعنی اقلمندی کی بات دانائی کی بات در انجیل آمدہ است انجیل میں آیا ہے انجیل ایک آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی در انجیل آمدہ است انجیل میں آیا ہے کہ اے فرزند آدم اے آدم علیہ السلام کی اولاد اے اولاد آدم اگر توانگری دہمت اگر میں تجھے مالداری دوں اگر توانگری دہمت اگر میں تجھے مالداری دوں دہمت کے آخر میں جو تا ہے یہ تائے مفہول ہے یعنی اگر میں تجھے دوں کیا توانگری یعنی مالداری اے فرزند آدم اگر توانگری دہمت اے آدم علیہ السلام کی اولاد اگر میں تجھے مالداری دوں مشتقل شوی بمال ازمن مشتقل شوی تو مشغول ہو جائے گا بمال مال کے ساتھ یعنی تو مال میں مشغول ہو جائے گا ازمن مجھ سے یعنی مجھے چھوڑ کر ٹھیک ہے مشتقل شوی بمال ازمن تو تو مجھے چھوڑ کر مال میں مشغول ہو جائے گا و اگر درویش کنمت اور اگر میں تجھے فقیر کر دوں اور اگر میں تجھے درویش کر دوں تنگ دل نشینی تنگ دل ہو کر بیٹھ جائے گا رنجیدہ ہو کر بیٹھ جائے گا چھوٹا دل کر کے بیٹھ جائے گا وہ اگر درویش کنمت اور اگر میں تجھے درویش کروں تنگ دل نشینی چھوٹا دل کر کے بیٹھ جائے گا رنجیدہ ہو کر بیٹھ جائے گا پس حلاوت ذکر من کجا دریابی پس یعنی تو پھر حلاوت ذکر من میرے ذکر کی مٹھاس میری یاد کی مٹھاس حلاوت یعنی مٹھاس حلاوت ذکر من میرے ذکر کی مٹھاس میری یاد کی مٹھاس کجا دریابی کہاں پائے گا اگر میرے ذکر کی مٹھاس پانا ہے تو عبادت کر عبادت من کے شتابی اور میری عبادت میں کب دوڑے گا کے یعنی کب شتابی دوڑے گا اللہ سبحانہ وتعالی جسے جو عطا کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حق میں بہتر ہی عطا کرتا ہے اگر کوئی غریب ہے یا کوئی زیادہ مالدار ہے تو اسے زیادہ اتران نہیں چاہیے کوئی غریب ہے تو رنجیدہ ہو کر بیرشنہ نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں مالداری بہتر نہ ہو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے مالدار نہیں کرتا اور جو مالدار ہے اسے زیادہ اترانہ نہیں چاہیے بلکہ شکر عطا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے اس نے مجھے مال عطا کیا ہے لیکن اس کا صحیح بھی استعمال کرنا چاہیے کہ کہاں استعمال کرنا درست ہے کہاں استعمال کرنا درست نہیں ہے اسے جانتے ہوئے صحیح استعمال کرے کیونکہ جو رب سبحانہ وتعالی مال عطا کرنے پر قادر ہے وہ مال چھننے پر بھی قادر ہے ایک منٹ میں فقیر بنا سکتا ہے خیر قطعہ گہے اندر نعمت مغرور و غافل کبھی اندر نعمت کسی نعمت کے اندر کسی نعمت میں مغرور اور غافل تو مغرور اور غافل ہوتا ہے یعنی جب نعمت عطا کر دی جاتی ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے تو اس میں مغرور ہوتا ہے خرور کرتا ہے اور مجھ سے غافل ہوتا ہے گہے اندر نعمت مغرور و غافل کبھی ایک نعمت میں کسی نعمت میں مغرور اور غافل ہوتا ہے گہے اندر تنگدستی خستائی و ریش اور کبھی تنگدستی کے اندر تنگدستی میں رنجیدہ اور زخمی ہوتا ہے ریش یعنی زخمی ہوتا ہے چون در سرن و درن حالت این است چون یعنی جب در سرن و درن سرن یعنی خوشی میں درن یعنی نقصان کی حالت میں جب خوشی اور نقصان میں حالت تیری حالت این است ایسی ہے چون در سرن و درن حالت این است جب خوشی اور نقصان میں تیری حالت ایسی ہے حالت کو اگر حالت یعنی تا کو اگر مفعول کی زمین تا کو اگر مزافلے مانیں گے تو مانا ہوگا تیری حالت اور اگر مکمل حالت کو ایک کلمہ مانیں گے تو مانا ہوگا جب خوشی اور نقصان میں حالت ایسی ہے مطلق حالت ایسی ہے تیری حالت نہیں کہیں گے تیری حالت کہیں گے تبھی دورست ہے تیری حالت کہیں گے تو تعاقب مخاطب کے لیے مانیں گے چون سرن و ضرن حالت این ازت جب خوشی اور نقصان میں تیری حالت ایسی ہے یا حالت ایسی ہے نادانم میں نہیں جانتا کہ یعنی کب بحق پردازی حق پردازی یعنی تو حق میں مشغول ہوگا پرداختن کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا کب تو حق میں مشغول ہوگا ازخیش خود سے یعنی خود کو چھوڑ کر کب تو حق میں مشغول ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے کام میں مشغول ہوگا اس کے ذکر میں مشغول ہوگا میں نہیں جانتا تو یہاں پہ ایس کلام کو مصنف کا کلام مالنے تو بہتر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام اوپر تک تھا یعنی جو کہا گیا کہ انجل میں آیا ہے شتابی تک اس کے بعد ایس و شیر ہے یہ مصنف کا مالنے میں نہیں جانتا مصنف کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ تو خود سے خود کو چھوڑ کر کب اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مشغول ہوگا حق کے ساتھ مشغول ہوگا پردازی کا مانا مشغول ہوگا برکمتا دیکھیں چوندر سردن و ضردن حالت ایس ندانن کے بحق پردازی ازخیش جب خوشی اور نقصان میں تیری حالت ایسی ہے میں نہیں جانتا کہ خود کو چھوڑ کر کب حق میں مشغول ہوگا حکمت ارادت بے چون ارادت یعنی چاہنا بے چون چون کا مانا ترہاں مثل بے چون یعنی بے مثل و مثال جس کا کوئی مثل نہ ہو اسے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے کیونکہ اللہ تعالی کا کوئی مثل نہیں ارادت بے چون بے مثل کی ارادت بے مثل کا چاہنا یعنی اللہ تعالی کا چاہنا اکے را ایک کو از تخت شاہی بادشاہت کی تخت سے فرو فرو دارد یعنی اتار دیتا ہے نیچے لیاتا ہے ارادت بے چون اکے را از تخت شاہی فرو دارد اللہ تعالی کی مرضی اللہ تعالی کا ارادہ ایک کو بادشاہت کے تخت سے اتار دیتا ہے اس سے مراد اس سے اشارہ سلمان علیہ السلام کی طرف ہے و اکے را اور ایک کو در شکم ماہی مچھلی کے پیٹ میں شکم یعنی پیٹ ماہی یعنی مچھلی و اکے را اور ایک کو در شکم ماہی مچھلی کے پیٹ میں نکودارت سلامت رکھتا ہے صحیح رکھتا ہے اچھا رکھتا ہے ارادتِ بیچوں اکیرہ از تختِ شاہی فرو دارد و اکیرہ درشکمِ ماہی نکو دارد اللہ تعالیٰ کا چہانہ اللہ تعالیٰ کی ارادت اللہ تعالیٰ کی مرضی ایک کو بادشاہت کے تخت سے اتار دیتی ہے اور ایک کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھتی ہے وقت وقت است خوش آرہ یعنی اس کا وقت خوش ہے اچھا ہے وقت است خوش وقت اچھا ہے خوش ہے کس کا آرہ وقت است خوش آرہ وقت اچھا ہے کہ بدھ ذکرے تو مونیس کہ جس کے لیے تیرا ذکر مونیس ہو گمخار ہو جس کا گمخار تیرا ذکر ہو اس کا وقت اچھا ہے وقت است خوش آرہ اس کا وقت اچھا ہے جس کا منس تیرا ذکر ہو جس کا مونس جس کا غمخار تیرا ذکر ہو اس کا وقت اچھا ہے اس کا بات ہے ور خود بد اندر شکم حود ور اگرچہ خود بد اندر شکم حود اگرچہ خود مچھلی کے پیٹ میں ہو پیٹ کے اندر ہو حوت کہتے ہیں مچھلی کو ماہی کا معنی بھی مچھلی حوت کا معنی بھی مچھلی ور خود بد اندر شکم حوت اگرچہ خود مچھلی کے پیٹ کے اندر ہو چون یونوس جیسا کہ حضرت یونوس علیہ السلام کسی مشہور ہے بتانے کی حضرت نہیں حکمت اقلمندی کی بات دانائی کی بات اگر تیغے کہر برکشد تیغ کہتے ہیں تلوار کو اگر تیغے کہر برکشد اگر اللہ سبحانہ وتعالی قہر کا تلوار کھینچ لے یعنی سونت لے یعنی اپنی صفت قہاری کا اظہار کرے نبی و ولی سر درکشد نبی اور ولی سر جھکا لیں نبی اور ولی سر نگو ہو جائیں اگر تیغے کہر برکشد نبی و ولی سر درکشد اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح ترزمہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی صفت قہاری کا اظہار کریں ٹھیک ہے قہر کے تلوار کو کھینچ لے قہر کے تلوار کو سونت لے یعنی صفت قہاری کا اظہار کریں نبی و ولی سر درکشد نبی اور ولی سر جھکا لیں سر نگو ہو جائیں و اگر گمزہ لطف بجنبانت اور اگر لطف کا اشارہ ہلائے جنبانت کا معنی ہوتا ہے ہلانا یعنی اگر لطف کا اشارہ کرے اگر مہربانی کا اشارہ کرے بدانرہ بننے کا در رسانت بروں کو نیکوں کے مرتبے میں پہنچا دے بدانرہ بروں کو بننے کا در رسانت نیکوں کے مرتبے میں پہنچا دے نیکوں کے مرتبے میں پہنچا دے نیکوں کے مرتبے تک پہنچا دے آپ بہت سارے واقعات سنتے ہوں کہ پہلے بہت بڑے بڑے گنہگار تھے شرابی تھے نا جانے کیسے کیسے گناہ میں مشغول تھے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں نیک بنانا چاہا تو ایک پل میں وہ نیک بن گئے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا بس کوئی ایسا حدثہ ہو گیا کوئی آیت پڑھ لی گئے میں سامنے وہ نیک بن گئے سچی توبہ کر لی خیر قطعہ گر بمحشر خطاب قحر کوند اگر محشر میں قیامت میں قحر کا خطاب کرے قحر کے ساتھ خطاب کرے انبیاء راچے جائے معذرت است انبیاء کو معذرت کی کیا جگہ یعنی انبیاء کے لیے معذرت کی کیا جگہ یعنی انبیاء کو بھی معذرت کی جگہ نہیں ہوگی یعنی عذر خواہی کا مقام نہیں ہوگا اگر اللہ سبحانہ وتعالی قیامت میں قحر کے ساتھ خطاب کرے انبیاء کے لیے بھی عذر خواہی کا مقام نہیں ہوگا اس وقت انبیاء بھی عذر خواہی نہیں کریں گے انبیاء کو بھی اسر خواہی کی ہمت نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو سید عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی راضی کریں گے اور شفاعت کبرہ کا دروازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے اس کے بعد پھر دیگر انبیاء شفاعت کریں گے اولیاء وغیرہ شفاعت کریں گے اس لئے اگر اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں قہر کے ساتھ خطاب کرے یعنی جب تک حساب وغیرہ شروع نہ ہوا ہو اس وقت انبیاء بھی عزر خواہی کی ہمت نہیں کریں گے انبیاء کے لئے بھی عزر خواہی کا مقام نہیں ہوگا بلکہ وہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے گربہ محشر خطاب قہر کند اگر محشر میں قیامت میں قہر کا خطاب کرے انبیاء را چے جائے چے کا منا کیا ہوتا ہے جیسے عربی میں ہوتا ہے کے حال استفام یا وغیرہ عدات ہوتا ہے استفام کا لیکن وہ نفی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ چے جو ہے نفی کے لئے استعمال ہوا ہے انبیاء را چے جائے معذرت است انبیاء کے لئے کیا جائے معذرت ہے یعنی انبیاء کے لئے جائے معذرت نہیں عزر خواہی کا مقام نہیں وہ تو سید عالم کا مقام ہے پردہ ازروے لطف گو بردار گو یعنی کہہ دو پردہ ازروے لطف مہربانی کے چہرے سے پردہ اٹھا لے کہہ دو مہربانی کے چہرے سے پردہ اٹھا دے بردار اٹھا دے کہ اشقیارہ کے بدبختوں کو گنہگاروں کو امید مغفرت است مغفرت کی امید ہے پردہ ازروے لطف گو بردار کہہ دو مہربانی کے چہرے سے مہربانی کے روح سے پردہ اٹھا لے کہ گنہگاروں کو مغفرت کی امید ہے کہ اشقیارہ امید مغفرت است کہ گنہگاروں کو اشقیہ کو بدبختوں کو مغفرت کی امید ہے اللہ ورسولہ اعلم اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیر بکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی وارسپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ